اگر آپ کو بھی میری طرح درد برداشت کرنا پسند نہیں ہے اور آپ مختلف طریقے دھونتے رہتے ہیں کہ درد سے کیسے بچا جائے تو آپ یہ طریقہ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ طریقہ کس لئے استعمال کرنا ہے آئی پروز بنانے کے لئے جی ہاں مجھے درد بلکل پسند نہیں ہے کسی قسم کا بھی درد چاہے وہ بے شک بچہ پیدا کرنے کا درد ہو وہ ماہواری کا درد ہو اور وہ بچہ پیدا کرنے کے بعد کے جو درد ہوتے ہیں جسم میں اور جب آپ نے فیڈ کرنا ہوتا ہے بی بی کو ٹو یئرز کے درمیان میں مختلف مراحل پر آپ کو درد برداشت کرنے پڑتے ہیں عورت کی زندگی میں بہت قسم کے درد ہے جسمانی درد میں جسمانی دردوں کی بات کر رہی ہوں خوشی اور کم تر لگی رہتی ہے اسی طرح جو جسمانی درد ہوتے ہیں ای ٹونٹ لائک دیم ایون ہیڈک مجھے پسند نہیں ہے اور ہیڈک بھی لیکن اب اس درد کو بچنے کے لیے میں پینکلر دستعمال لے کرتی میں آلڈرنیٹیو ویس ڈھونتی ہوں تو جی مجھے ایک بہت ہی مزے کا دلچسپ سا آلڈرنیٹیو ویس ملا ہے آئی بروز بنانے کا آئی بروز بنانے کا درد عورت بہت اچھے سے سمجھتی ہے کہ ہر مہینے یا مہینے میں دو دفعہ جن کی بہت گھنی آئی بروز ہوتی ہیں ان کو مہینے میں تین دفعہ بھی آئی بروز بنوانا پڑتی ہیں بالو کی گروت ہوتی ہے آپ کو آپ کو گوڈ لوگنگ لگنا ہے شیپ آپ کو اچھے لگتی ہے جب آپ میک اپ کرتے تو آپ کی آئیس بہت اچھے لگتی ہیں تو اس لیے جب آپ آئی بروز بنوانا پڑتے ہیں تو دیر آر ڈیفرنٹ میتھڈز میں نے میں اب یہ والا میتھڈ ڈیوز کر رہی ہوں ایک مہینہ ہو گیا جو پولر نے دو مہینے ہو چکے ہیں پولر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب ٹوڈلر کے ساتھ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا پولر جا کے بیٹھوں اس کے بعد مجھے خود سے پکڑنا جب آپ کو ایسے کر کے پکڑنا پڑتا ہے اور یہ سکن ہے جیسے سنسٹیو یہاں پہ شدید درد ہوتا ہے اور آپ کی ایسے جان نہیں کر گئے تو اب جب مجھے یہ طریقہ پتا چلا ہے تو میری تو زندگی آسان ہو گئی ہے اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں اپنی زندگی آسان بنانا اور درد سے نجات حاصل کرنا تو آپ بھی آج سے ریزر استعمال کریں اور یہ بلکل میٹس ہیں کہ جی اس سے زیادہ بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں بلکل جتنے آپ کی اس جگہ پہ بال ہوتے ہیں اتنی ہی گروہ ہوگی تھوڑی سی ارلی ایک دو دن ہو جائے گی کیونکہ تھریٹ سے جڑ سے نکل جاتے ہیں اس سے جڑ سے نہیں نکلیں گے تو تھریٹ والی جگہ سے اگر دو دن لیڈ بال نکلتے ہیں تو اس جگہ سے دو دن ارلی نکل آئیں گے لیکن آپ کا اتنا ایزی یہ ہو جائے گا کہ آپ whenever you have time you can do it ہفتے میں دو دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ آپ کر لیں لیکن آپ کو maintain رکھ سکیں گے اور کتنا اچھا لگتا ہے جب انسان independent ہو جائے کسی کام کے لئے کسی اور کے اوپر depend نہ کرنا پڑے تو ریزر آپ نے لینے اگر آپ کے پاس اس کو کیا کہتے ہیں اس طرح نہیں ہے تو اس سے بھی آپ کر سکتے لیکن فیمیل جو بنے ہوئے ہیں اس کی ایک شیپ ہے مجھے انٹرنیٹ سے وہ ملی تھی لیکن ابھی تک مجھے اس پاس کسی مار میں وہ نظر نہیں آرہی وہ فنگر یا پین لائک سٹرکچر ہے اور اس کے آگے جو ہے بلیڈ سا لگا ہوا ہے اس کو میں ڈھونڈ رہی ہوں جیسے ہی مجھے مل جائے گا میں آپ کو تب وہ دکھاؤں گی تو اس کی میں پوٹو بھی اٹیچ کر دیتی میں اس کو آن لائن میں اس کو پہنوا لیتی ہے ابھی میں جو ہے سمپل جو ایریزرز ہوتے ہیں جو سیفٹی میں لگتا ہے اسے میں یوز کر رہی ہوں اس کو پکڑنے کے لیے ٹیکنیک ہوتی ہے بہت ایزی ہے اور جتنا آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کی اتنی اچھی گریپ ہو جائے گی اور آپ کی اتنی اچھے سمودلی آپ اس کو ایریز کر سکتے ہیں مالوں کو اپنی شیپ بنا سکتے ہیں تو بلکل بھی آپ فرس سنے جب آپ کریں گے تو جی آپ کے کٹ شرٹ لگ جائیں گے اور شیپ خراب بھی ہو سکتی ہے ایک آئی برو پدلی ہو سکتی ہے تو خیر ہے کوئی بات نہیں آپ کی باڈی ہے آپ اس پر ایکسپیرمنٹ کریں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہنے والا آپ کی اپنی مرضی ہے جو مرضی آپ کریں تو آپ ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں کہ میں کس طریقے سے اپنی آئی بروز کر بناتی ہوں گھر پہ ہی without pain and I'm so happy کہ میں اب اس آئی بروز بنوانے والے pain سے بچ چکی ہوں اگر آپ کو یہ طریقہ اچھا لگے تو آپ بھی اس طریقے کو ضرور استعمال کیجئے گا چلے جی ہم آئی بروز بناتی ہیں یہ اس طریقے سے آپ نے ریزر لینا ہے اس کو میں نے ہاف کر لیا ہے اور اس کا آپ نے ایک آغذ نہیں پھینکنا اس کو آپ نے اس طریقے سے کر لینا ہے تاکہ آپ کے اپنے ہاتھ پہ کٹنا لگے اور ایزی رہے تب ہی میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ وہ ٹنگل کے شایر اگر آپ کو مل جائے تو وہ بیسٹ ہو جائے گا اس طریقے سے آپ اپنے ہاتھ پہ اس کو فنگرز میں دو فنگرز میں فکس کر لیں اور پھر ابھی اس کو جب یہ آپ کاغذ کو اس کے اچھے طریقے سے پکڑ لیں گے تو پھر اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے میں آئی بروز اپنی شیپ کرنے لگی ہوں بہت ایزی ہے اور یہ اتنا آپ کو خود مزہ آتا ہے اور آپ اپنی مرضی کے اگر آپ نے آرچ بنانی آپ آرچ بنا دیں آرچ نہیں بنانی راؤن شیپ رکھنی ہے راؤن شیپ رکھنی ہے تھن رکھنی ہے تھن کر لیں تھک کر لیں تھک کر لیں کیونکہ پالر میں آپ جاتے ہیں کسی کا ہاتھ سخت ہوتا ہے کوئی آپ کو درد بہت زیادہ جس کے ساتھ میں سیٹسفائی ہوں میں ہمیشہ چاہتی ہوں اسی سے ہی بناؤں لیکن آپ پالر میں جاتے ہیں ان کے اپنے نقرے ہوتے ہیں اس فلانا بندہ ہے نہیں اس کسی اور کام میں بیزی ہے تو میں تو میرے ان ساری جھنجڑ سے جان چھوڑ گیا اور آئیم سو ہیپی اس طریقے سے دیکھیں آپ شیپ کر سکتے ہیں اپنی زرور ٹرائی کیجی گا